یہ اسی کی دہائی کا درمیانی عرصہ تھا انڈین گجرات کے جمان گڑھ ائر فیلڈ پر اسرائیلی جہازوں کا ایک سکوڈرن پاکستان کے کاہوٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے بلکل تیار تھا انہوں نے پاکستان کا ایک بڑا مسافر بردار جہاز گرانے کا ارادہ کیا تھا جو صبح صویرے بحری ہند کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا اسلام آباد جانے والا تھا ان کا پلان تھا کہ وہ ایک کومبیٹ اٹائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈارز کو دھوکہ دیا جا سکے اور ریڈار آپریٹرز یہ سمجھیں کہ شاید یہ کوئی ایک ہی بڑا مسافر بردار جہاز ہے پھر وہ کہوٹا پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیں گے اور وہاں سے سیدھے جمعہ کشمیر جا کر ری فیولنگ کریں گے اور نکل جائیں گے کہا جاتا ہے کہ اس حملے کی اطلاع جنرل زیا الحق شہید کو پاکستان کی کسی روحانی شخصیت نے دی تھی بہت سے لوگوں نے تبلیغی حلقوں میں یہ بات سنی ہے کہ اسی اشعے میں ایک بار تبلیغ کے امیر حاجی عبدالویب صاحب نے جنرل زیا کو خبردار کیا تھا کہ پاکستان کے خلاف تتنا پیدا کیا جا رہا ہے کچھ کر لو آئی ایس آئی نے اپنی بھاگ دور تیز کر دی اور آخرکار حملے سے صرف چند گھنٹے پہلے حملے اور سازش کا سراغ لگا لیا گیا یعنی حملہ صبح چار بجے ہونا تھا اور جنرل زیا الحق کو رات بارہ بجے تک ہندوستان و اسرائیل کے مشترکہ پلان کی ساری معلومات مل چکی تھی جنرل زیا نے ساری صورتحال کا تیزی سے جائزہ لیا اور فوری فیصلہ کیا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مل سکے اور فوراں ہی ایک بھرپور جوابی حملے کا پلان بنایا گیا پاکستانی ائر فورس کے تین دستے تشکیل دیئے گئے پہلے کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ اسرائیلی جہازوں کے حملے کو ناکام بنائے اور ان کو مار گرائے اس معاملے میں اسرائیل کے خلاف پاکستان کا ریکارڈ ایک سو فیصد دوسرے دستے کو ممبئی تر ومبے میں موجود انڈیا کے بھابا نیوکلئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک ملا جبکہ تیسرے دستے کو نیجیو ڈیزرٹ میں موجود اسرائیل کے ڈیمونہ نیوکلئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا لیکن اسرائیل پر حملے میں مسئلہ یہ تھا کہ پاکستانی جہاز وہاں ریفیولنگ نہ کر پاتے اور ان کا گرنا لازمی تھا یعنی واپسی نہیں تھی یہ ایک فدائی مشن تھا اس کے لیے چار جوانوں کی ضرورت تھی جب ائر فورس کے جوانوں سے پوچھا گیا تو دس تیار ہو گئے اور ان میں چار کا انتخاب کرنے کے لیے قرآ ڈالنا پڑا ہر جوان یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے بیتاب تھا کہا جاتا ہے کہ جنرلز یاو الحق کی عزم و حمت قوت فیصلہ اور جنگی حکمت عملیوں سے خوف زدہ انڈین جنرلز اس حملے کے حق میں نہ تھے اور اس کو خودکشی قرار دے رہے تھے ان کو قائل کرنے میں اسرائیل اور اندارہ گانڈھی نے بہت محنت کی تھی جنرلز یا اور پاکستانی ائر فورس شدت سے حملے کے منتظر تھے وہ اس کو عالم اسلام کے دو بڑے دشمنوں کو ان کی ایٹمی قوت سے محروم کرنے کا ایک سنہری موقع سمجھ رہے تھی امریکی سیٹلائٹ نے پاکستانی جہازوں کی غیر معمولی نقل و حرکت کو نوٹ کیا اور فوراں اسرائیل اور انڈیا کو آگاہ کیا اور انہوں نے نہایت بھنڈے انداز میں اپنے مشن سے پسپائی اختیار کرے اس کو چھپایا بھی نہ جا سکا نتیجے میں پوری دنیا میں دونوں کی سبکی ہوئی تب پاکستان نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ نہ پاکستان عراق ہے اور نہ ہی پاکستانی فوج عراقی فوج ہے آئندہ ایسی کسی بھی مہم جوئی کو اسرائیل کے لیے ایک بھیانت خواب میں تبدیل کر دیا جائے گا ہندوستان ہو اے اسرائیل اے دنیا کی کوئی بھی طاقت وہ محس فلموں اور ڈراموں میں تو پاکستان کے نیوکلئر کو تباہ کر سکتے ہیں مگر حقیقت میں جب تک پاک فوج موجود ہے انشاءاللہ قیامت تک پاکستان کے دشمنوں کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین